جوت پر دلت نے یوپی کے سانجا پر کی نوالنگ یوپی سے بلادکار کے معاملے میں بودوار کو آسا رام کو دوسی ٹھہراتے ہوئی آجیون کار آواز کی سزا سنائی ہے ایک سال کے بھتر یہ دوسرا معاملہ ہے جب کسی سویم بھو بابا کو بلادکار کے معاملے میں دوسی قرار دیا گیا پچھلے سال اگست میں گرمیت رام رحم کو بھی یون اتپیڈن کے معاملے میں دوسی قرار دیا گیا تھا یون اتپیڈن مکہ طور پر نوالنگ سے بلادکار کرنے کے بندوں پر جرہ کے بعد ویسیس نیادیس مدو سودن سرما نے جوتپور سینٹرل جیل پریسر میں اپنا فینسلہ سنایا ستتر ورس یہ آسا رام جیل میں چار سے ادھک سال سے بند ہے انسوی جاتی انسوی جن جاتی معاملوں کی ویسیس عدالت نے دو انے آروپیوں سلپی اور سرد کو بھی دوسی قرار دیا اور انے دو پر کاس اور شیو کو ریہا کر دیا بتا دے کی دوسی ٹھہرائے گے سرد چندر اور سلپی جمانت پر جیل سے بہار تھے اس کے علاوہ بری کیے گے سیوا کو بھی ویل مل گئی تھی لیکن پر کاس نے آسا رام کی جیل میں سیوا کرنے کے مقصد سے ویل نہیں لی تھی آسا رام پر ایشٹی ایشٹی کے ایکٹ اور پوک سو ایکٹ سمیت چودہ دھاراؤں میں کیس چل رہا تھا پوک سو ایکٹ کے تحت آسا رام کو جیون کاراواز کی سزا ہو گئی ہے اسے پہلے کانونی جانکاروں نے سمبھاؤنا جتائی تھی کہ آسا رام کی عمر کافی ادھیک ہٹھتر سال ہے ایسے میں انہیں دس سال تک ہی جیل ہو سکتی ہے حلانکہ کوٹ نے کوئی رہات نہیں دی حلات کے آدیس کے بعد آسا رام کے پروکتہ نیلم دوبے نے کہا ہم اس پر اپنی لیگل ٹیم سے بات چیت کریں گے اور بھویشیا کی کاروائی پر ویچار کریں گے ہمیں نیا پالکہ پر پورا بروسہ ہے آسا رام پر فیصلہ سنانے کے لیے جودپور کی سینٹرل جیل میں ہی ویسے عدالت لگائی گئی تھی فیصلے کے دوران دنگا نیندن فورس نے پورے جودپور سہر میں فلیگ مارچ کیا تاکہ کسی بیترین کا اپدراؤ کو ٹالہ جاسکے